اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اب تک کی بڑی دس خبریں لے کر میں منظور ڈار آپ کی خدمت میں حاضر آج انسانیت کی مثال پھر سے قائم کی گئی پہلگام کے گوڑے والے نے خود کو زکمی کیا لیکن یاتری کو زکمی ہونے سے بچا لیا تام گوڑے والے کو ہیلیکوپٹر کے ذریعہ ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے بارہ ملا میں اے سی بی کی کاروائی تاثیل آفز کے دو ملازم رشوت لیتے ہوئے گریپتار باجپا کے تین سو موٹر سائیکل سواروں کی شرکت تاریخی لال چوک سے کرگت ترنگا ریلی روانہ چیف سیکریٹری ڈاکٹر آرم کمار مہتا نے جنگی بنیاد اوپر جمہ کشمیر کی اہلی آبادی کو کووڈ کے خلاف بوسٹر ویکسینیشن خوراک دینے پر زور دیا ہے جی ایم سی سری نگر میں بے کابو درد کو بے اثر کرنے کا شعبہ سات ماہ میں سات ہزار دو سو مریضوں کا اندراج ملک کے دس تربیتی مراکز میں سری نگر بھی شامل ناؤگام سری نگر میں حادثے میں ایک شخص کی موت جبکہ ایک ہی اہلیہ اور کم سن بیٹا زکمی ہو گئے ادھر رامن سڑک حادثے میں زکمی ہونے والے خاتون کی ہسپتال میں دم توڑنے کے ساتھ محلوکین کی تعداد بڑھ کر چھے ہو گئی سردیف فاسی فورس بی ایس ایپ کے ایک آفیسر نے خود پر گولی چلا کر اپنا کام تمام کر دیا پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ میں بین الاقوامی سرد پر پیر کی صبح قریب ساڑھے چھے بجے پیش آیا جب بارویں بٹالین میں تائنات صاحب انسپیکٹر رام دیو نے ہند پاک بین الاقوامی سرد پر پوسٹ میں اپنی سروس رائفل کا استعمال کر کے خود پر گولی چلا دی امنات یاترہ قریب چار ہزار یاتریوں پر مشتمل پچیس ماں کافلہ گفا کی طرف روانہ ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن پاکستان مختلف رویے سے برطاو کر رہا ہے راجنات سنگھ ہمارا منشور سچ پر مبنی التاب بخاری بہتر مستقبیل کے لیے حقیقت پسندانہ اہداب مقرر ناظرین یہ تھی اب تک کی بڑی دس خبریں دیجئے اپنے میزوان منظور ڈار اور آن لائن ایڈیٹر مشریفوانی کو اجازت اللہ آپ سب کا حامی و ناصر دیانان ساغر یونیورسٹی لیو در دریم